درجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس کہا انچونی بلنکن نے اس آگڑار سے گفتگو میں مضبوط شراکت داری کی توصیق کی پاک امریکہ تعلقات آگے بڑھانے پر بات ہوئی حضراء خارجہ نے تجارتی اور سرمایہ کاری کی شراکت کو بوسہ دینے اور انصداد دہشتگردی پر تاون کی اہمیت پر بات کی انہوں نے مزید کہا کہ پاک بھارت تناؤ کی صورتحال پر میڈیا ریپورٹس دیکھ رہے ہیں پاک بھارت الزامات کے بیچ میں نہیں آنا چاہتے پاکستان اور بھارت مسائل کا حل باتشیت سے تلاش کریں فیبر پختونخواہ میں چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر اسلحے کی نمائش پر پابندی لگانے کا فیصلہ وزیر اعلی علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر وزیر اعلی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہوای فائرنگ کسی کی جان لے سکتی ہے یا کسی کو معذوری ہو سکتی ہے ہوای فائرنگ کسی کو عید کی خوشیوں کو زندگی بھر کے غم میں بدل سکتی ہے اپنی چند لمحوں کی خوشی کے لیے کسی کے گھر کو ماتم قدار نہ بنائیں سینٹ کا اجلاس آج ہوگا نیا راکین کی حل برداری ہوگی سینٹ جلاس میں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا پیپرز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے یوسف رزا گلانی کا نام نامزد کر دیا ڈیپٹی چیئرمین کے نام اتحادیوں میں اتفاق نہ ہو سکا پیپرز پارٹی کی سینٹ الیکشن کے لیے خصوصی کمیٹی یوسف رزا گلانی کی کامیابی کے لیے متحرے کرکین کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے پی ٹی آئی کا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی کورٹ کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جھاری اعلامیہ کے مطابق خیبر پختونخواہ کے سینٹرز کی ایوان میں موجودگی تک چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب ملتبی کیا جائے سینٹ میں تمام اقائیوں کی نمائندگی کے بغیر انتخاب ناقابل قبول ہے جسٹس محسن نختر کیانی کے خلاف شکایت ججز کو خوفزادہ کرنے کی حکومتی کوشش ہے مخصوص ججز کے خلاف مسکنڈکٹ ریفرنس عدلیہ مخالف منظم منصوبے کا شاخصانہ ہے چیف جسٹس ججز کو براہ راست اور بلواستہ حراسہ کرنے کے واقعات کا نوٹس لیں پانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا عدالت نوٹس لیا جائے پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سامات قرار الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری جواب طلب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے پی ٹی آئی کی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن روکنے کی درخواستوں پر محبوس فیصلہ سنا دیا پانچ سینٹرز نے انتخاب روکنے کے لیے آئینی درخواست دائر کی درخواست میں استعداء کی گئی خیبر پختونخواہ کی سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب روکا جائے دوران اس سماعت چیف جسٹس سامیر فاروق نے استفسار کیا سینٹ میں چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن کب ہے شعیب شاہی نے عدالت کو آگاہ کیا اگر الیکشن روک دے اور عید کے بعد الیکشن ہو جائے تو کیا حرج ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے دیکھنا ہوگا الیکشن روک بھی سکتے ہیں یا نہیں ریشم ریشما اور گلشات کے نام سے ججز کو خط ایک ہی شخص نے لکھے خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی ہینڈ رائٹنگ کی فرنزک ریپورٹ سی ٹی ڈی کو موصول ذرائقے مطابق پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل سی سی ٹی وی ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کا عمل جاری ججز کے خطوط میں ڈالا گیا آرسینک پاؤجر بھی ایک ہی شخص نے خریدا خطوط میں موجود آرسینک جس مقام سے خریدا گیا تفتیشی اہلکار اس کے بھی قریب پہنچ چکے بجلی کی قیمت میں اضافہ بجلی چار روپے بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا کا نوٹیفکیشن جاری اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مطمئن مکیا گیا اطلاق کے الیکٹرک کے لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا سارفین کو اپریل کے بلو میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان میں مہنگائی پچاس سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی عالمی بینک کے مطابق روہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں مہنگائی انیس سو چوہتر کے بعد سب سے زیادہ رہی مالی سال کی پہلی ششماہی میں شہری علاقوں میں مہنگائی پچاس فیصد سے بڑھ گئی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ سے پیداواری لاغت میں بھی اضافہ ہوا شہری علاقوں میں تبانائی کی افراد زر پچاس آشاری اچھے فیصد رہی بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی عید پر ملاقات کرانے کا حکم کار عمل درامت کے اکیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو وڈیالا جیل حکام سے رابطہ کر کے عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے عید کے بعد اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے اسلام آباد میں ڈاکو کی منمانیاں گولڑا میں ہائیکنگ کرتے اس ورزر لینڈ کے شہری سمیت پانچ پاکستانی سجاہ لٹ گئے ڈاکو نے ای ٹی ایم کے ذریعے ایک لاکھ بیس ہزار روپے نکلوا کے سجاہوں کو چھوڑا سجاہ شاہ اللہ دتا میں گاڑیاں کھڑی کر کے ہائیکنگ کرتے ہوئے ٹیکسلا میں سٹوپاک کی طرف جا رہے تھے ایف آئی آر درش کر لی گئی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سیاسی جماعت بنانے کا بازابطہ فیصلہ نئی جماعت کی ریجسٹریشن کے لیے کوایف الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے سابق وزیراعظم نے کہا ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ دستویز فراہم کر دی ہیں الیکشن ایٹ 2017 کے مطابق سیاسی جماعت ریجسٹرٹ کرا رہی ہیں آئندہ انتخابات نئی سیاسی جماعت سے برپور طریقے سے لڑے گے پانی پی ٹی آئی کا لبو لہجہ ان کی شدید فرسپریشن کو ظاہر کر رہا ہے کوئی دروازہ نہ کھلنے پر وہ غم و غصے میں ہیں ارفان الحق صدیقی کی ایبین نیوز سے گفتگو کہا جس دن ایک چھوٹا سا باوردی افسر بھی یہ دریچہ کھولے گا تو وہ بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے پانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کوئی ڈیل آفر کرے کیونکہ نو مئی کا آسیب ان کے سر پہ سوار ہے ہمیں کسی گرینڈ آلائنس سے کوئی خوف نہیں توجہ ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے اور عوام کی پلاہ و بہبوت پر ہے گرینڈ آلائنس میں پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتیں جمہوریت پر جقین رکھتی ہیں اگر کوئی ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون کے مطابق کاربائی ہو چہدری شجاعت کے بیٹوں نے اقتدار کے لیے خاندانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا کیسرہ الہی کی پریس کانفرنس کہا شجاعت حسین اور پرویز الہی میں رخنا ڈالنے میں اہم کردار محسن نکوی کا ہے پہنو نے نہیں شجاعت کے بیٹوں نے محسن نکوی کی معاونت سے ناممکن کو ممکن بنا دیا وفاقی صوبائی وزیر بننے والے دونوں بیٹوں نے باپ کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا سالک حسین نے اڈیالا جیل میں پرویز الہی سے ملنے کی کوشش کی پرویز الہی نے انکار کر دیا حیران ہوں 25 سالہ بچہ موسیٰ الہی 70 سالہ پرویز الہی کا مقابلہ کر رہا ہے پرویز الہی خضوصے دل سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں باقی قیل نہیں تو میرا الہی نے کہا الیکشن چوری کر کے وفاقی صوبائی وزیر بننے والے بھائی نفرت سمیت رہے ہیں شجات کے بیٹے اقتدار اور ہم حق سچ کے لیے لڑ رہے ہیں سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں شوال کا چاند نظر نہ آیا اید الفطر کل منائی جائے گی سعودی عرب میں رویت حلال کمیٹی کے گیارہ مقامات پر چاند دیکھنے کے انتظامات پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا مہتنے موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج اید الفطر کا چاند نظر آنے کا کبھی امکان سعودی عرب میں آج چاند نظر نہ آنے اور پاکستان میں کل چاند نظر آنے پر اید الفطر ایک ہی دن منائی جانے کا امکان اید آئی خوشیاں لائی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا بچے بڑے سب اپنی پسند کے کپڑے جوتے لینے کے لیے سرگردہ جوڑیوں مہندی اور جیوری کے سٹالز پر لڑکیوں کا رش بچوں بچے کپڑوں کے علاوہ کھلونوں کی خریداری کے لیے بھی بازت والدین بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کپڑوں اور جوتوں کی خریداری میں مصروف پردیسی عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ لاری اڈوں ویگن سٹینڈ اور ہیلوی سٹیشنز پر رش پرانسپورٹرز نے بھی رش دیکھ کر کرائے بڑھا دیئے اکثر مقامات پر زائد کرائے وصول کرنے کی شکایات اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پھر تشکیل نو وزیراعظم نے وفاقی وزیر سنت و پیداوار کو بھی ای سی سی کا کارکن بنا دیا ای سی سی ارکان کی تعداد چھے سے بڑھ کر ساتھ ہو گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر خزانہ برقرار رہیں گے ای سی سی ارکان میں تجارت پاور اور پیٹرولیم کے وفاقی وزرع شامل ہیں پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں اسلام اقبال کو اٹھارہ مقدمات میں دس مئی تک رہداری زمانت دے دی پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد احجاز خان صابی نے رہداری زمانت منظور کی عدالت کا میاں اسلام اقبال کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ اپریل کی اسرا پہر چار بجے طلب کر لیا صدر مملکت آئین کے آرٹیکل چھپن تین کے تحت عام انتخابات کے بعد پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے امریکہ میں پاکستانی نجات، بزنسمن اور سابق صفیر کے بیٹے عمر خان کا دنیا کی سب سے بڑی سٹاک ایکسٹینڈ وال سٹریٹ کے نامور بروکرز کو دھوکہ دینے کا اعتراف سرمایہ کاری کے نام پر معروف شخصیات سے 80 لاکھ ڈالر ہتھے آئے جو کبھی ہوئی ہی نہیں عمر خان امریکہ میں مقدمے کے بعد سری لنکا فرار ہو گئے تھے ویزا کی مدد ختم ہونے پر واپسی پر گرفتار مقدمے میں سزا سنانے کی تاریخ دس جون دوہزار چوبیس مقرر کی گئی عمر خان پر جرم ثابت ہو گیا تو انہیں دو سال قید کی سزا ہو سکتی ہے عید پر موسم ٹھنڈا رہے گا محکمہ موسمیات نے خوش خبری سنا دی مغربی ہواوں کا سلسلہ دس اپریل کی شام ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات کی دس سے پندرہ اپریل کے دوران وقفے وقفے سے آندھی جھکھڑ اور پارشوں کی پیشکوئی بلوچستان کے بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش کا امکان سوات چترال اور مانسہرہ کے ندی نالوں میں تغزانی کا خطشہ تمام حکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری گوگل کو کیا مسئلہ ہے اگر بچپن میں میری دادی مجھے نہلاتی تھی بھارتی شہری نیل شکلہ نے بچپن کی ایک تصویر کی وجہ سے گوگل کے خلاف گجرات ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ترخواست میں لکھا بچپن کی ایک تصویر کی وجہ سے گوگل نے میرا اکاؤنٹ بلوک کر دیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کومی کرکٹ ٹیم کے احزاز میں آرمی ہاؤس میں افتار ڈینر کا احتمام آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمنٹ پی سی بی محسن نکوی اور دیگر پی سی بی ارکان نے بھی افتار ڈینر میں شرکت کی آرمی چیف نے کومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کاکول میں تربیت کا موقع فراہم کرنے پر کھلاریوں نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا کرکٹرز نے کھیلوں کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو بھی سراہا